موسیقی اکثریتی نمبر کے ساتھ پاس کروالے گی منظور ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر یہ بیلد بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد کانٹینیو رہ گئی یہ کام اب چونکہ یہ خبر آئی اور اتوار کا دن بڑا بیزی تھا اس لحاظ سے بیزی تھا کہ مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت کے لوگ انہوں نے لدہ لدہ ملاقاتیں کی اپوزیشن کا وقت مولانا سے ملا حکومتی وقت مولانا سے ملا اور کوئی بریک تھروں نہیں ہو سکا اچھا اب بار بار اسیملی کا جلاس موخر ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور حکومت اور مولانا کس نکتے پر اڑے ہوئے ہیں اور کس نکتے کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اس کے پر بات کروں گا لیکن مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روک دی ہے وہ کیسے روک دی ہے اس کے پر بھی بات کروں گا اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے اور وہ کانٹینیو کریں گے پچیس اکٹوبر دوہزار چوبیس کے بعد کیا وہ اسی عدے بر برقرار رہیں گے اس کے پر بھی بات کروں گا بڑی امپورٹنٹ ڈیولپنٹ سنی ہیں جی اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو کو لاس تک واچ کیے گا اس میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دیکھیں حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس نمبر گیمز مکمل ہے اور عائنی ترامیم کا جو مصفدہ ہے وہ جب سامنے آیا تو پتا چلا کہ حکومت عائن میں جو ترمیم کرنا چاہ رہی ہے وہ جیجز کی تعداد بڑھانے سے متعلق ہے ایک عائنی عدالت کے قیام سے متعلق ہے اور ہائی کورٹس کے جیجز جو ہیں ان سے متعلق بھی پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کے پانچ جو موس سینئر جیجز آئیبان ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو چیپ جسٹس اور پاکستان بنا دے گی جسٹر آرمی میں ہوتا ہے کہ ہم پانچ موس سینئر جو جنرلز ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک کو پیکٹ کرتے ہیں پیک اینڈ چیوز چلتا ہے کہ ہم نے اس کو پیکٹ کرنا ہے اچھا اب آرمی کے اندر بھی چکے سنیارٹی کا پرنسپل ہوتا ہے اب جنرل آسم انہیں بطور چیف آف آرمی سٹاف جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا اس سے پہلے جب ان کی منظوری دی گئی تو وہ آرمی کے اندر موس سینئر تھے اور موس سینئر ہونے کی بنیاد پر ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا اسی طرح اب سپریم کورٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو صورتحال چکے مختلف ہے ویسے تو جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے موس سینئر جیج ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ کیسے رکھنا ہے ان کو بطور چیف جسٹس ہوں پاکستان کس طرح اس عودے سے ہٹانا ہے یا مطلب اس عودے پر ان کو نہیں آنے دینا حکومت نے یہ پلان بنا رکھا ہے اب حکومت کو پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ تو اپنا مائنسٹ واضح کر چکے ہیں ایک فیصلہ دے کر مقصود نشستوں سے متعلق اور جو انہوں نے فیصلہ دیا اس میں آٹھ ججز کا جو اکثریتی فیصلہ ہے بیسے تو فول کورٹ تھا تیرہ رکمی فول کورٹ تھا اور تیرہ رکمی فول کورٹ میں آٹھ ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے کہنے پر آٹھ ججز نے فیصلہ دیا اور ان کا جو فیصلہ ہے اس کو حکومت نے پھر بڑا کریٹس سائز کیا اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں صورتحال ایسی ہے کہ اگر وہ پچیس آکٹوبر دوہزار چوبیس کے بعد چیپ جسٹس اور پاکستان نہیں بان پاتے تو اٹمینز کے وہ فارق ہو جائیں گے وہ کیسے کہ فضل الرمان صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا اور انہوں نے ایک تجویز رکھی ہے کہ کسی بھی جج کو ایکسٹینشن نہیں دینی یا اس کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کرنی تو حکومت کے پاس دو آپشنز موجود ہیں حکومت اگر ججز کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کرتی تو سر اس کا براہ راست نقصان جسٹس منصور علی شاہ کو ہوگا اگر حکومت ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا براہ راست فائدہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہوگا اگر ججس کی مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے تو پھر جسٹس قاضی فائد جیسا مزید تین سال بطور چیف جسٹس اور پاکستان اپنے عوضے پر برقرار رہیں گے اور کام کریں گے بات ختم ہو گئی قصہ ختم پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہد صاحب کی باری آئے گی اور وہ چیف جسٹس اور پاکستان بنیں گے مطلب تین سال اگر ججس کے عوضے کی میاد جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے تو پھر جسٹس قاضی فائد جیسا مزید تین سال دوہزار اٹھائیس تک چیف جسٹس اور پاکستان ہوں گے اگر نہیں بڑھائی جاتی تو جسٹس منصور علی شاہد صاحب جو ہے وہ گھر جائیں گے اور وہ فارق ہو جائیں گے اور چکے وہ فارق اس صورت میں ہوں گے کہ مولانا نے تو ججس کے مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت کر دی اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہد چکے سپریم کورٹ کے موسینیت جائے جائے اس کے بعد ان کی باری ہے لیکن حکومت نے فیصلہ کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر دونوں چیپ جسٹس نہیں بنیں گے اور دونوں کو چیپ جسٹس نہیں بنایا جائے گا وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جو پانچ لوگوں کا جو سپریم کورٹ کے موسینیت جیجز ہیں ان کا جب نام جائے گا جب ان کے نام جائیں گے تو ان پانچ میں سے ایک کو پک کیا جائے گا ایک نام جو ہے اس کو پک کیا جائے گا اس کی منظوری دی جائے گی اب وہ جو پانچ نام ہوں گے اس میں سے دو نام تو مائنس ہو گئے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر تیسرا نام ہے جسٹس یایہ فریدی کا جسٹس یایہ فریدی چیپ جسٹس ہو سکتے ہیں چوتھا نام ہے جسٹس امین الدین خان کا جسٹس امین الدین خان چیپ جسٹس ہو سکتے ہیں پانچوں نام ہے جسٹس جمال خان مندو خیل کا تو اس حکومت کے بعض آپشنز تو موجود ہیں اب جو آئینی ترامیم ہے اس میں ڈیڈ لاک اس بات پر ہے آئینی ترامیم میں ڈیڈ لاک اس بات پر ہے کہ فضل الرمان صاحب کہہ چاہتی ہیں کہ جسٹس کی مدت ملازمت میں توسین ہو یہ چاہتی ہیں دیکھیں مجھے جو اندر کی انسائٹ سٹوری پتا چلی وہ یہ ہے کہ فضل الرمان صاحب بہت سے پوائنٹس پر اگری کر چکے ہیں گارمند کے ساتھ جو ڈیڈ لاک تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن ایک دو چیزوں پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اور وہ یہ ہے کہ فضل الرمان صاحب نہ تو اس بات کے مخالف ہیں کہ جسٹس کی تعداد بڑھنی چاہیے نہ وہ اس چیز کے مخالف ہیں کہ جس سرکاری ملازمین کو مدت ملازمت میں توسین ملے اور اس سے پاکستان میں ایک فرد واحد یا کوئی بھی شخص کسی کا نقصان ہو وہ اس کے بھی مخالف نہیں ہے فضل الرمان صاحب اس چیز کے مخالف بھی نہیں ہے کہ آئینی عدالت بنے آئینی عدالت کے قیام کے لیے تحریک انصاف اور مولانا فضل الرمان اور آپوزیشن کی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور آئینی عدالت کی تشکیل کے لیے سب مل بیٹھ کر کام کریں وہ اس بات پر بھی متفق ہیں آئینی عدالت کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں مولانا فضل الرمان صاحب کا اس بات پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات پر بھی ان کا کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی تحافظات نہیں ہے کہ جو ہائی کورٹس کے جج ہیں ان کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جائے گا اور ان کی جو ہے وہ ٹرانسپر ہو جائے گی جس طرح بلہار ہائی کورٹ کے کوئی جج ہیں ان کو جی بلوچستان ہائی کورٹ میں بھیجی جائے گا نہیں ان کا اس بات پر بھی کوئی ان کو اس بات پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اس پر بھی کوئی تحافظات نہیں ہے ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ترامیم آ رہی ہیں اس میں آرمی سے متعلق کچھ ترامیم ہے جس کی کچھ شکوں کے اوپر ان کو تحافظات ہیں اور ان شکوں کے اوپر جو تحافظات ہیں اس پر مولانا بہت باریک بینی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں مسئلہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا نہیں ہے مسئلہ سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کو یہ بتا ہے کہ جو ڈرافٹ مسبدہ آئینی ترامیم کا تیار کیا گیا اس میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیپ جو ہیں یا آرمی کے جو لوگ ہیں ان سے متعلق جو کچھ شکیں ہیں اس پر مولانا کو تحافظات ہیں اور مولانا کو اس بات کا بھی بڑا گس ہے کہ جو دوہزار چوبیس کے الیکشنز ہیں اس میں ان کا منڈٹ چوری ہوا اور اس کا الزام بھی وہ پاکستان کے داروں پر لگاتی ہیں حالانکہ مولانا کا جو منڈٹ چوری ہوا اس میں تیاری کے انصاف براہ راست انوالو ہے ملوث ہے اور مولانا کا جو منڈٹ چوری ہوا اس کی بینیفیشری بھی تیاری کے انصاف ہے مولانا تو اس بات کو بہت بہت اچھے سے بہت خوبی اس بات کو جانتے ہیں اور ان کو اس بات کا اب میرا خیال ہے شاید ان کو اس بات کا غد آ کر اعلان کر دینا چاہیے کہ جو ان کے الیکشن سے متعلق تحافظات ہیں اس پر کوئی کمیشن بن جائے یا اس کی کوئی تحقیقات ہو جائیں چونکہ اگر وہ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو سب کے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے ان کو تمام تر جو تجاویز ہیں اس کے پر آن بورڈ لیا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے یہ جاتے ہیں مولانا مولانا کا جو پابلم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن مولانا ایک لحاظ سے جسٹس منصور علی شاہ کے لیے مشکلات کا سبب بن چکے ہیں اور اس کا براہ راز فائدہ قومت کو ہو رہا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججس کی مدت ملازمت میں توسین ہی ہونی چاہیے تو بھئی ججس کی مدت ملازمت کی تو مولانا نے بات کر دی لیکن منصور علی شاہ صاحب کو یہ پتا ہے کہ اگر ججس کی مدت ملازمت میں توسین نہ ہوئی تو فائد عیسیٰ صاحب تو نہیں رہیں گے میں بھی نہیں رہوں گا ان کو اس بات کا پتا ہے اور پھر جو آئینی عدالت کا قیام ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ منصور علی شاہ صاحب کو یہ پتا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت سے متعلق پھل منظور نہ ہوا یا اس پر کوئی بات نہ ہوئی یا یہ ڈرافٹ ہی نہ آیا تو اٹمینز کہ پھر فائد عیسیٰ صاحب تو پچیس اکٹوبر دوزار چوب اس کو ریٹائر ہو جائیں گے نا اس کا میں جواب دوں گا یہ منصور علی شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ جب بعد میں پانچ کا نام جائے گا تو میں چیپ جسٹس نہیں ہوں گا ان کو بھی اس بات کا بتا ہے اور ان کو اس بات کا بہخوبی علم ہے بقول آبد زبیری سابق صدر سپریم کورٹ بار وہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پتا ہے کہ وہ چیپ جسٹس نہیں بنیں گے حکومت ان کو چیپ جسٹس نہیں بنائے گی کیونکہ صدر جو ڈرافٹ آ رہا ہے یعنی ترمیم کا جو مصفد ہے اس میں یہ اختیار اب پارلیمنٹ کے پاس ہوگا کہ پارلیمنٹ پانچ ناموں میں سے پک اینڈ چوز کرے گی کہ کون سا ایک نام جو ہے جو پانچ مو سینے جرد صاحبان کے نام ہوں گے ان میں سے ایک کو چیپ جسٹس اوپاکستان لگایا جائے اور جس کی نام کی منظوری ہوگی وہ چیپ جسٹس اوپاکستان ہوگا اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا تو ایک تو معاملہ یہ ہے پھر جو سمجھا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پچیس اکٹوبر دوہزار چوبیس کو بطور چیپ جسٹس اوپاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے اس حوالے سے سوچ بچار کی ہوئی ہے کہ اگر سرکاری ملازمین کے مدت ملازمت والا ڈرافٹ نہ آیا جو مولانا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں مولانا اگری کر جائیں اگر نہ آیا تو پھر اینی عدالت کے چیپ جسٹس ہوں گے جسٹس قاضی فائزی سا اور اس میں پانچ جج ہوں گے ان پانچ ناموں کو پارلیمنٹ فائنلائز کرے گی ان پانچ جج صاحبان ہیں آئینی عدالت کے ٹوٹل پانچ جج ہوں گے اور اس آئینی عدالت کا قیام اس لئے عمل میں آئے گا کہ آئینی عدالت کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آئینی کیسز کو کانسٹیٹوشنل جو ہمارے جو دیگر معاملات ہیں اس کو دیکھے تو جب کانسٹیٹوشنل چیزیں آئیں گی تو آئینی عدالت کا قیام اس کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا اور پانچ ججز جو ہیں وہ بھی اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوگا کہ وہ کون سے پانچ جج لگانے تو سر چیزیں بڑھیں آئینی ترامیم کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو بتائی ہے آج دوپیر کو پارلیمنٹ کے جلاس ہے اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں اور آئینی ترامیم پر جو ووٹنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں جو نمبرز ہیں وہ کلوز کلوز ہیں کلوز تو بہت ہیں لیکن حکومت اس حوالے سے پور امید ہے کہ اس کو قومی اسیمبلی میں بھی ٹو تھرڈ میجارٹی حاصل ہو جائے گی دو تائی اکسریت سے حکومت آئینی ترامیم پاس کروالے گی منظور کروالے گی اور سینٹ آف پاکستان میں جو ان کو چونسٹ کے قریب ووٹ درکار ہیں اس حوالے سے بھی ان کو نمبرز پورے مل جائیں گے کیونکہ بی این پی منگل کی بات ہو رہی ہے پھر وہ سادق سنجرانی جو ثابت چیئرمنٹ سینٹ رہے ہیں انہوں نے اختر منگل سے رابطہ کیا پھر انہوں نے ان کو یقین دیانی کروائی پھر فلان آتے ہیں آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پھر ساری خبریں نکلیں لیکن یہ رات اس لیے لگ گئی تھی کہ آئینی ترامیم کا جو مصفدہ جو اس کا ڈرافٹ ہے اس کے پر تمام جماعتوں کو آن بارڈ لینا تھا نواز شیف صاحب کی فضل الرمان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور شباز شیف صاحب کی بھی نہیں ہوئی علاقے پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ ساگڈار صاحب نواز شیف صاحب اور مولانا فضل الرمان صاحب ساری شباز شیف صاحب نواز شیف صاحب اور ساگڈار صاحب مولانا فضل الرمان سے ملاقات کریں گے لیکن وہ نہیں ہوئی اب چونکہ بلاول صاحب کی بھی ہوئی پھر محسن نکوی صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا سے پھر تحریکن صاحب کا وقت ملا تو سر کوئی بریک تھوڑ ہو چکا ہے اور بریک تھوڑ جو ہوا ہے ابھی تو حکومت سرپرائز دے رہی ہے اور جب سرپرائز سامنے آئے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا جو چیزیں ہم اس ویلوگ میں ڈسکس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیزیں کچھ ہو رہوں لیکن بہت سی چیزیں یہی ہوں گی لیکن کچھ سرپرائزنگ بھی ہوگا اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت کیا رکھئے گا آلہ نگمان